اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دعا ہے آپ سب خیفی ایسیوں خوش و خورم و بادوں اپنے گروہ میں عاملی شکر الحمدللہ ٹھیک ہے اور میں سیب کا مرباب نہ رہی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ میں کیسے سیب کا مرباب نہ تھی ہوں بہت ایزی طریقے سے بان جائے گا تھوڑی سی چیزیں ایڈ کر کے ہم بہت مزے کا مرباب تیار کرنے والے ہیں انشاءاللہ ایرائٹ والے جو میٹھے ہوتے ہیں یہی انتخاب کیجئے گا جب بھی آپ سیب کا مرباب بنائیں کہیں جی ایک کلو ہم نے ایپل لے لیے ہیں ان کو اچھے سے دو لیا اب ان کا چھلکہ ریموو کر لیتے ہیں کہیں جی ایپل کے ہم نے چھلکے اتار لیے ہیں اب یہ میں کانٹا لے کے تو ایسے تھوڑے سراخ کر لوں گی اور ڈیڑھ لیٹر پانی میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا جیسے ہی وائل ہوتا ہے تو ان میں ہم ایپل کو ڈال دیں گے سیبوں کا مرباب بنانے کے لیے ہمیں چاشنی بھی بنانی ہے اور چاشنی بنانے کے لیے مجھے جن چیزوں کی ضرورتہ وہ یہ ہیں ایک کلو چینیو لے لی ہے میں نے ایک چھٹکی ییلو فوڈ کلر لوں گی چار عدد سبز علاچی ہیں ایک عدد لیمن ہے میرے پاس لیمن کا میں جوس چاہیے اور جو علاچی ہیں ان کا میں بیچ چاہیے چھلکہ جو ہے ریموو کر لیں گے ہم تقریباً بارہ منٹ ہو گئے ہیں انہیں بائل کرتے ہوئے انہیں فل بائل نہیں ہامنے کرنا چلے جی ایک لیٹر جو ہے پانی ہم نے لے لیا ہے جس میں ہم نے اپلز وائل کیے تھے وہ ہی ہم نے پانی لے لیا ہے لیکن ایک لیٹر ہی ہونا چاہیے اب میں چینی شامل کروں گی جیسے ہی چینی مکس ہو لیتی ہے پانی میں یعنی کہ میٹ ہو جائے چینی یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے پھر ہم اپلز شامل کرتے ہیں ساتھ ہی لیمن کا جوز شامل کر لیں گے ساتھ ہی فوڈ کلر اور ساتھ ہی لیچی شامل کر لیں گے چلے جی چینی ملٹ ہو چکی ہے اب ہم اپلز شامل کر لیتے ہیں اب ہمیں مزید پکائیں گے ابھی آپ کو یہ لیکڑ نظر آ رہا ہے لیکن جیسے ہی یہ گھڑا ہوگا یہ چاشنی گھڑی ہوگی دو تار کی چاشنی جیسے ہی بنے گی تو ہمارا اپلز کا مربع تیار ہو جائے گا انشاءاللہ اپل کا مربع ریڈی ہو چکا ہے اور جو چاشنی ہم نے تیار کیا ہو کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ اچھے سے بان گئی ہے وہ ایسے چلے گا دیکھیں تھوڑی سی چمچ کے ساتھ ہم نے پلیٹ میں نکال لی تھی اور یہ دیکھیں جب ایسی فارم میں ہو یعنی کہ لیکوڈ فارم میں نہ ہو تو آپ کی چاشنی تیار ہے اپل کے مربع کے لیے دو تار کا مطلب یہ نہیں کہ دو تاریں ہوں گی ایک بھی اگر بنتی ہے تو وہ لمبی چلے یہ دیکھیں جب آپ 50% وائل کریں گے تو ایپل چاشنی میں بھی انہوں نے پکنا ہے تو پھر وہ ٹوٹیں گے نہیں اور الائچی کے بیچ ویرہ بھی ہم نے اندر ہی رہنے دیئے ہیں تاکہ ان کا جو ذائقہ ہے وہ ان کے اندر ہی رہے نکالے نہیں ہم نے بہت مزے کا ایپل کا مربع بان چکا ہے کام چیزوں سے بان گیا ہے جلدی بان گیا ہے مجھے میرہ آپ بھی یہ ٹرائی کریں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا موسیقی